اسلام علیکم جمال سوئیم کیسے ہیں آپ سر؟ امیت کرتی ہوں آپ ساتھ خیریت سے ہوں گے اور ویڈیو لیسن کو دیکھتے ہو اپنا کام اچھی اور پیاری لکھائی کے ساتھ مکمل کر کے گوگل فلاس روم میں پیچ رہے ہوں گے سوہیے بیٹا آپ مجھے بتائیں ہم نے گزرشتہ رضی کیا کام کیا تھا ہم 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 نے نز کی نز ناک کے سوال جواب کیے گئے کھو سا کام کیا تھا نز ناک کے سوال جواب ہم آیا بیٹا آپ مجھے پڑھ کے بتائیں پہلا سوال کیا لکھا ہمارے پاس ہم شاباش پہلا سوال ہمارے پاس کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو عرب کے حالات کیسے تھے کیا ہے ہمارے پاس سوال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو عرب کے حالات کیسے تھے ہم اور کون سا کچھ پڑھے جواب دے گا موہے موہے پیٹا آپ جی سوال کا جواب دیں کیا ہوگا جواب جی ہاں کیا ہے جواب ہمارے پاس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو عرب کے حالات بہت ہی برے تھے کیا تھے بہت ہی برے تھے کیا حراب تھے لوگ بہت ہی برائیوں کا شکار تھے بہت ہی برائیوں میں کونس برائی شامل ہوں گی برہان بیٹا آپ مجھے بتائیں ہم چوری کرتے تھے اور جھوٹ بولتے تھے اور اپنے والدین کا کہنا نہیں مانتے تھے اروش بیٹا سوال نمبر دو آپ پڑھیں کیا لکھا ہے ہمارے پاس شاہواش کیا ہے سوال نمبر دو لوگوں کی زندگی میں تبدیلی کیسے آئی کیا ہے سوال لوگوں کی زندگی میں تبدیلی کیسے آئی اور سوچیں کیا ہوگا اس کا جواب مویس آپ مجھے بتائیں کیا ہے سوال کا جواب شاہواش کیسے آئی لوگوں کی زندگی میں تبدیلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے آئی یا ان کی پیر بھی کرنے سے آئی یا ان کی اطاع کرنے سے آئی آرفا بیٹا سوال نمبر دن آپ پڑھیں کیا لکھا ہمارے پاس ہم جی ہاں ہوا جن پہ نازل خدا کا کلام سے کیا مراد ہے کیا ہے سوال ہوا جن پہ نازل خدا کا کلام قرآن بٹا آپ جی جواب دیں سوال کا کیا ہوگا جواب شباش جن پہ اللہ تعالی کی کتاب قرآن کلام کا مطلب کیا ہوتا ہے باتچیت کلام کا مطلب کیا ہوتا ہے ہمارے پاس باتچیت لیکن یہاں پہ باتچیت کا ذکر نہیں کریں گے ہم اس کتاب کا ذکر کریں گے جو نبی پاک صلی اللہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو کیا ہوگا اسے مراد جن پہ اللہ تعالی کی کتاب قرآن پاک نازل ہوئی کیا ہے مراد جن پہ اللہ تعالی کی کتاب قرآن پاک نازل ہوئی سوال نمبر چار ساتھ بیٹا آپ پڑھیں سوال نمبر چار کیا ہے مر باس ہم شاہ باش کیا ہے سوال سب نبیوں میں کس نبی کا مقام بلند ہے اور کیوں اب اس سوال میں آپ سے دو باتیں پوچھی جاری ہیں اور وہ کیا کیا ہے سارے آپ مجھے بتائیں شاہ باش کیا ہے سب نبیوں میں کس نبی کا مقام بلند ہے خانسہ بیٹا آپ مجھے بتائیں کس نبی کا مقام سب سے بلند ہے شاہ باش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب نبیوں سے بلند ہے کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب نبیوں سے بلند ہے اور کیوں کیوں کا جواب مجھے دیں گے عبدالحادی عبدالحادی آپ مجھے بتائیں کیوں کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے ان تمام انسانوں کے آخری نبی ہیں کیا ہے قیامت تک کے تمام انسانوں کے آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی بھی اور نبی نہیں آئے گا اور جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری اسمانی کتاب نازل کی اس میں کیا ہے تمام انسانوں کے لئے بھی رہنمائی موجود ہے یہ تو پانچ منٹ تک کے ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے گزنجتہ موجود کروائے گئے کام کی دوہرائی ہوگی ہوگی اب ہم چاہیں گے اپنے آج کی کام پر جس میں کیا ہے سفا نمبر یارہ سوال نمبر تین نام کے مطابق درست الفاظ چند کر خالی جگہ کوئل کریں کیا ہے سوال نمبر تین ہمارکاز نام کے مطابق درست پرخواست چند کر خالی جگہ کوئل کریں سفا نمبر یارہ سوال نمبر تین ہم مشک کریں مشک سوال نمبر تین کیا ہے سوال نمبر تین ہمارکاز نام کے مطابق درست الفاظ چند کر خالی جگہ پور کریں تہا بیٹا آپ پڑھیں پہلی خالی جگہ پور کیا لکھئے ہم کیا ہے پہلی خالی جگہ پور وہ خالی جگہ میں جس وقت پیدا ہوئے وہ ڈیش میں جس وقت پیدا ہوئے حضرت محمد صلی اللہ کہاں پیدا ہوئے تھے افان بچے آپ مجھے بتائیں کیا ہوا اس خالی جگہ پور میں ہم شاب مکہ میں پیدا ہوئے خالی جگہ کہاں پیدا ہوئے مکہ نورو دین آتھ دوسرے جملا پڑھیں کیا ہے ہمارے پاس دوسرے جملا شاوش کیا ہے ہمارے پاس دوسرے جملا وہ پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا عالی خالی جگہ کیا ہے وہ دو ہمارے پاس ہے ایک ہے کنام دوسرہ ہے مقام کنام بھی ان کا سب سے بہترین ہے ان کا کنام مطلب انہوں نے جو بات کی جو فرمایا وہ بھی سب سے عالی ہے اور جو مقام جن کا بھٹبہ ہے جن کی جگہ ہے وہ بھی سب سے عالی ہے علی رضا آپ کو جی بتائیں کیا ہے ہماری خالی جگہ میں ہمھ کیا ہے گا مقام مین آپ مین مین مکام بریدہ بیٹا آپ پڑھیں تیسا جملہ کیا نیتا ہمارے پاس زمانے کو دی علم کی ڈیش اور دو ہمارے پاس اپشنز ہیں ایک کیا ہے روشتی اور دوسرے کیا ہے دولت کیا دیا ذرمہ مسئلہ والی اپس اپنے امر بیٹا آپ مجھے بتائیں روشتی یا پھر دولت شاباش کیا دی زمانے کو دی علم کی روشنی چوتھا جبلہ مریم مریم بیٹا آپ رہے چوتھا جبلہ کیا نیتا ہمارے پاس شاباش دلوں کے اجالے ہمارے ڈیش دلوں کے اجالے ہمارے ڈیش پیغمبر یا پھر نبی صلی اللہ وآلہ وسلم کیا ہے نبیڑا فیزان آپ مجھے بتائیں دلوں کے اجالے ہمارے نبی صلی اللہ وآلہ وسلم کیا ہے وہ نبی صلی اللہ وآلہ وسلم علم الفاظ متضاد متضاد کیا ہوتے ہیں مجھو متضاد پر ہوتے ہیں اڈُرٹ متضاد پر ہوتے ہیں مارے باس اڈل الفاظ متضاد جیسا کہ ہم پہلی ہی اردو گرائمر میں پڑھ چکے ہیں متضاد کیا ہوتا ہے وہ لفظ جن کے معنی ایک دوسرے سے ارد ہوں متضاد کیا ہوتا ہے وہ لفظ جن کے معنی ایک دوسرے سے ارد ہوں انہیں ہم کیا کہتے ہیں متضاد الفاظ متضاد کا مطلب کیا ہے ارد علی پیش نام تے متضاد کا مطلب ہے ارد اسی طرح کے صفحہ نمبر تیرہ سوال نمبر آٹھ صفحہ نمبر تیرہ کہہ ہم صفحہ نمبر یارہ کا کام کر رہے تھے اب ہم جائیں گے اپنے صفحہ نمبر تیرہ پر جن میں ہمیں جملے دیئے ہوئے اور ہم نے خط شیدہ جن لفظوں کے نیچے کیا ہے لائن لگی ہے سرخ راہ کی آپ نے ان کے اُلڈ الفاظ خالی جگہ پر لکھ کر جملے مکمل کر لیے تو پہلا جملہ کیا ہے سائرہ ویٹا آپ پڑھیں پہلا جملہ کیا ہمارے پاس ہم شاباش پہلا جملہ کیا ہے شگر ہمیشہ ڈیش کی عزت کرتا ہے لفظ ہمارے پاس کیا ہے شاگر شاگر آپ لوگ کیا ہو شاگر آپ لوگ کیا ہے شاگر اور میں جو ابھی آپ کو پڑھا رہی ہوں کیا ہوں آپ کی استانی شاگر اور ہمارے پاس کیا ہوگا تو شاگر اور ہمارے پاس کیا بنے گا استا علی فیش سینکوس تے علی فیش اور دا استا شاگر ہمارے پاس کیا بنے گا استا اگلا شیر اور اگلا چملہ ہمارے پاس کیا لکھا ہے ہمارے پاس کیا لکھا ہے شاگر اسلام میں کسی گورے کو ڈیش پر برتری حاصل نہیں گورے یہاں پر کون سا لفظ ہے ہمارے پاس گورے کو کسی ڈیش پر برتری حاصل نہیں ہے کیا ہوگا گورے کو اگلا ہمارے پاس ملید بیٹا آپ مجھے بتائیں شاگر شاگر گورے کا اگلا ہمارے پاس کیا ہوگا گا 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 رے بڑی رے گورے کا اگلا ہمارے پاس کیا ہوگا کالے کالے گورے کا مطلب ہوتا ہے سفید جیسے کہ یہ آپ کے پاس سفید رنگ آپ کو تک کا سفید نظر آ رہے اس کا رنگ کیا ہے گورا گورے کا ہم کیا کہتے ہیں سفید اور سفید کا اونٹ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس بچو ہم شاگ گورے کا اونٹ ہمارے پاس کیا ہوگا کالے اگلا جملہ کون پڑے گا سیف اللہ میٹھا آم پڑھیں اگلا جملہ ہمارے پاس کیا لکھا ہے شاوش اللہ تعالی ہمارا خالق ہے اور ہم اس کی ڈیش ہیں اللہ تعالی ہمارے کیا ہے خالق خالق کون ہوتے ہیں مچو عثمان آبو جیس لفظ آمانی بتائیں خالق کون ہوتے ہیں شاہ باش خالق ہوتے ہیں پیدا کرنے والا پیدا کرنے والا پیدا کرنے والا خالق کون ہیں پیدا کرنے والا اور اس کا اوٹ کیا ہوگا ہمارے پاس ہم دے آپ مجھے بتائیں شاہ باش خالق کا اوٹ ہمارے پاس کیا ہوگا مخلوب مین خیل لام واؤ اور کاف مخلوب خالق کا اوٹ ہمارے پاس کیا ہوگا مخلوب اور مخلوب کا مہنی کیا ہوتا ہے اتیب آپ مجھے بتائیں مخلوب کا مہنی کیا ہوتا ہے ہم شاہ باش مخلوب کا مہنی ہوتا ہے بندے بے نون دار اور بڑیے خالق ہے پیدا کرنے والا اور مخلوب ہے بندے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے حضرت مو مصر راہی شب کو بھی اس نے بنایا حضرت مو اللہ تعالیٰ نے خالق ہون ہوتے ہیں پیدا کرنے والے اور مخلوب کون ہے بندے اگلا چملا پور پیٹا آپ پڑھیں اگلا چملا کیا ہے شاہ باش بلکل ٹھیک پڑھیں ہم ہم ہمیشہ سچ بولو اور ڈیش سی بچو کیا ہمارے پاس چملا ہمیشہ سچ بولو اور ڈیش سی بچو سچ کا اوٹ کیا ہوگا ہمارے پاس سینچے سچ کا اوٹ ہمارے پاس کیا ہوگا بچو سلیوان میں تاہب مجھے بتائیں ہم سچ کا اوٹ کیا ہمارے پاس کیا ہوگا جھوٹ ہمیشہ سچ بولو اور جھوٹ سے بچو زرین بیٹا آخری جملہ آپ پڑھیں شاہ باش کیا ہے آخری جملہ ہار اور ڈیش کھیل کا حصہ ہے ہار اور ڈیش کبھی ہم کھیلتے ہیں تو ہار جاتے ہیں نا اور کبھی ہم کھیلتے ہیں تو جی جاتے ہیں تو ہار کا اوٹ ہمارے پاس کیا ہوگا جی ہلی فارے ہار کا اوٹ ہمارے پاس ہے جی یہ عورتیں جی شاگیر کا اوٹ ہمارے پاس کیا تھا استاد گورے کا اوٹ ہمارے پاس اوٹ اور متضاد کیا تھا بچو ہمارے پاس ہم کالی خالی کا مائنی کیا تھا پیدا کرنے والا خالی کون ہوتے ہیں پیدا کرنے والا اور اس کا متضاد کیا ہوگا خالی کا ہمارے پاس مخلوق اسی طرح سچ کا اوٹ کیا ہوگا جھوٹ خار کا اوٹ ہے ہمارے پاس کیا ہوگا جی کالی ارہے پاس کان امید کرتے ہوں آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آگی اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ جنگل پلاس فرم پہ یا وٹ سیپ پہ میسیج کر کے پہل سکتے ہیں گھر پر رہے ہیں محفوظ رہیے لیکن بچوں اٹ لیس کانڑ کرنے سے تعلیل ویڈیو کو ہوت سے دیکھیں کہ مس آپ کی کیا کیا رہی ہیں یا کیا ہے سیف جو ہے آپ کو جب ہوم بک سینٹ کیا جاتا ہے تو صرف ایک کام رکھا جاتا ہے لیکن ویڈیو کے اندر آپ کو تین سے چار کام کروائی جا رہتے ہیں تو پلیس ویڈیو کو بہت سے دیکھیں اور سمجھیں گھر پہ نہیں میں خوز رہے ہیں اللہ حافظ